سلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج بات کرنی تھی نئے وائرس کے بارے میں نیا وائرس ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور دو آزان بیس میں مطلب کہ کس طرح یہ نمودار ہوا نیا وائرس اور نیکیان نقصانات کی یہ نئے وائرس سے کیا تو ہی مچی ہیں اور نئے وائرس سے کتنے ممالک متاثر ہوئے یہ نیا وائرس اگر پوری دنیا میں اگر پھیل جاتا ہے تو اس کا کیا ستباب ہوگا نئے وائرس کے رکھ تھام کے لیے اگر جان تک کوشنگ جا رہی ہیں وہاں تک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں نیا وائرس اس قدر خطرناک ہے کہ یہ اگر پوری دنیا میں اگر آٹ آف کنٹرول ہو گیا تو یہ نیا وائرس پوری دنیا لے ڈوبے گا نیا وائرس سے پوری اکانومی تباہ ہو جائے ہو سکتی ہے نئے وائرس سے مطلب کہ عام جو کہنا ٹریبلنگ وہ بھی متاثر ہوگی اور نئے وائرس سے بے تہاشا نقصانات کا خدشہ ہے نیا وائرس پاکستان میں جو بتایا تحقیق کا مطابق چھیلوں لیکن اس سے زیادہ کی طرح زیادہ طرح میں آیا ہے نیا وائرس جو ہے جو بھی ہے مطلب کہ اس کے اثرات بڑے خطرناک ہیں نئے وائرس سے مطلب کہ جو کیا نام ہے آپ کی اور آل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے اور نگر یہ نہ رکھا گیا تو یہ پوری ورڈ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے مختلف لوگوں کے نئے وائرس کے معنی میں مختلف میانات ہیں اور کچھ مطلب کہ کہتے ہیں جی کہ اس کا علاج ویٹمن سی میں یا جو بھی یہ ہے یہ نیا وائرس بہت تک سہنزان کوشش کر رہی ہیں کہ نئے وائرس کو رکھا جائے اس نئے وائرس کو کو مطلب کہ ہم ٹھکانے رکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی دواتیار کی جائے جس سے مطلب کہ یہ کابو میں آئے دو ازا بیس کا انمول تحفہ چینوں کو ملا چینوں کو ایک نئے وائرس کے روپ میں ملا اور وہاں پہ ہلاکتوں ہلاکتیں اس تیزے سے جانی ہوئی کہ ان کا مطلب کہ ان کی جتنے بھی جو چینیں جاتی ہوتی تھیں وہ نئے وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئی اور وہ ان کی مطلب کہ جو کیا نام میں امپورٹ ایکسپورٹ وہ بالکل ختم ہو گئی اور آج گل چینوں پہ مطلب کہ مہن لگا ہوا ہے اور نئے وائرس نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ یہ کہ تمام طرف فلیٹیں منصوب کر دی گئی ہے کچھ ملکوں نے پبندی لگا دیا کچھ ملکوں نے اور اس کو کچھ ملکوں نے لوگوں کی آمد پر بالکل مطلب کہ فل سٹاپ لگا دی ہے نئے وائرس سے اور سعودی عربی متاثر ہوئے اور نئے وائرس جو ہے نائے اس کے اس کے وجہ سے انہا خانہ کبھا آہ کا مطلب کہ جو عمرہ اور ہاں جو عمرہ ادا کرنے لوگ جاتے تھے وہ بھی نئے وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے اور ان کی ہم طرف بھی بند کر دی گئی ہے نئے وائرس نئے ہونا جا دنیا میں تباہی مچائی ہے وہاں پہ امریکہ کے امریکہ میں بہت بہت تک حالات اس نئے وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے شروع ہو گئے اور نئے وائرس کی وجہ سے کیا نامیں ہونا ہوں فلمیں دنیا میں بہت مطلب کہ منفی رجعان سامنے آیا ہے اور نئے وائرس سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں اب اگر نئے وائرس بل فردن زکر نے مطلب کہ پوری آبادی کو اگر لے لیتا ہے مطلب کہ پوری دنیا میں اگر پھیل جاتا ہے تو نئے وائرس سے کوئی روکنے کا کیا اقدام سامنے کی جانے ہیں سائنسزان اس طریق میں لگے میں ہے نئے وائرس بہت خطرناک ہے نئے وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں گھر میں صفائی رکھیں صفائی کا صحیح انتظام رکھیں اور مطلب کہ ہر چیز میں مطلب کہ سامن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر لیں نئے وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک بندے کو ہو جائے تو وہ بڑا تیزی سے ہوا کے شروع دوسرے مندوں میں منتقل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بجانے کے لیے مطلب کہ اپنے گھر کی صفائی کا خاصی حال رکھیں ہاتھ ہر وقت دوتے رہیں اور مو بھی دوتے رہیں مطلب کہ نئے وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیت تدبیر ہو سکتی ہیں وہ ضرور کریں اگر یہ تدبیر نہیں کریں گے ہے تو نئے وائرس اگر بالفرد کے کسی کو خاندان میں ہو جاتا ہے تو وہ نئے وائرس آپ کے اوپر بہت افیکٹ کر سکتا ہے نئے وائرس نہیں ہونا تقریمہ کوئی تین سے چار ہزار لوگوں کو لوگوں کو موت کے گھر بتار دی ہے اور نئے وائرس اگر سے ڈیٹھ سے دو لاکھ افران متاثر ہوئے اور نئے وائرس بے تہاشا ممالک میں پھیلتا جا رہا ہے خدا کے لیے اس کے مطلب کے اس کو روپنے کی کوشش کریں پلیز جو لوگ بھی اس کے تحقیق میں لگے میں ہوں وہ زیادہ سے زیادہ جلدی تحقیق کریں نہ کہ اس کی ویکسین تیار ہو اور نئے وائرس اس مطلب کے نئے وائرس کو کنٹرول کیا جا سکے ہیں تو یہ تھی فیلال تک اپ ڈیٹ اور مزید ویڈیو کے لئے آپ ضرور دیکھئے گا مجھے